بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو یوٹیوب چینل سچ پور یو پر خوش شمدید کہتے ہیں اب بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کا آغاز کیا جا رہا ہے یعنی کہ سال دوہزار چوبیس کی آخری قسط بھی آپ لوگوں کو اسی مہینے میں ملنا شروع ہو جائے گی کیا یہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط ہوگی یا دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط ہوگی کیونکہ جو لوگ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتے رہتے ہیں یا انہوں نے اپنے سروے کروائے ہوئے ہیں تو ان سب کو اب پتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو آئندہ آنے والی قسط ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے یعنی کہ تین ہزار روپے کا اضافہ کر کے اس کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے تک بڑھایا گیا ہے تو کیا پھر یہ جو اب نئی آنے والی قسط ہے اسی میں آپ لوگوں کو یہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا یا پھر جنوری دوہزار پچیس میں جو قسط ہے گی اس میں آپ کو یہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس حوالے سے بڑی اہم اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور جو لوگ ڈائنامک سروے کروانے والے تھے اور ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے الیٹ کیا گیا تھا کہ جنہوں نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لے رہے ہیں وہ تیس ستمبر سے پہلے اپنا سروے کروائیں ورنہ وہ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تین سال کے لیے نہ اہل ہو جائیں گے اب اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے سروے کروانے کی آخری تاریخ میں ایک مہینے کا نہیں بلکہ تین مہینے کا اضافہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ لوگ کس تاریخ تک اپنا یہ سروے مکمل کروا سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں اور جانچ پرتال والوں کو جو نئی قسط کا انتظار تھا کہ ان لوگوں کو اب آنے والی قسط میں شامل کیا جائے گا کیونکہ جو لوگ پہلے سے جانچ پرتال میں تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو آنے والی قسط میں شامل کر لیا جائے گا تو کیا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اب نئی قسط اسی مہینے میں جاری کی جا رہی ہے اس میں جانچ پرتال والے افراد شامل ہوں گے یا پھر اگلی جنوری والی قسط میں شامل ہوں گے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور جو لوگ گھر بیٹے اپنے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں ان افراد کے لئے پیسے چیک کرنے کے تین آسان ترین طریقے ہیں اور ہیلپ لائن نمبر یعنی کہ فون کال کے ذریعے پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ کافی سارے لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ نمبر پر کال کیسے کرنی ہے یا کس ٹائم پر کال کرنی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جس کے ذریعے آپ لوگ گھر بیٹے اپنے یہ پیسے چیک کروا سکیں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سچ پور یو کو سبسکرائب کر کے ساتھ اکڑے بیل کے ایکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ امدادی پروگرامز کے والے سے اتھنٹک معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جن افراد نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈینامک سروے کروانا تھا اور ان کے لئے آخری تاریخ 30 ستمبر تھی تو اب ان کے لئے بڑی خوش خبری ہے کہ اب وہ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ ڈینامک سروے 31 دیسمبر تک کروا سکیں گے لیکن ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو نئی قسط آنے والی ہے وہ قسط ان افراد کو نہیں مل سکے گی کیونکہ اگر آپ لوگ پہلے اپنا ڈینامک سروے کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ قسط جاری ہو سکے گی اور آپ سب کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈینامک سروے کروانے کے بعد آپ لوگ نہ اہل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگوں کا غربت کا سکور بڑھ جائے گا تو اس کے بعد وہ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہ اہل ہو جائیں گے لیکن جن کا غربت کا سکور 32 سے نیچے منٹین رہے گا ان کو یہ دونوں قسطیں مل جائیں گی کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ 2024 کی تیسری قسط بھی نہیں ملی صرف ڈینامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے اور 2024 کی جو چوتھی قسط آئے گی وہ بھی ڈینامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے ان کو نہیں ملنے والی لہٰذا اگر آپ لوگ اپنا ڈینامک سروے کروا لیتے ہیں اور آپ لوگ اپنا غربت کا سکور منٹین رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ دونوں قسطیں جاری کی جائیں گی تو جی ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے رہتے ہیں ان سب کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے کہ بینظیر کفالت پروگرام کی قسطوں میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ اضافے والی قسط آپ لوگوں کو جنوری 2025 میں جاری کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک اور نئی قسط متوقع ہے جو کہ 2024 کی آخری قسط ہے یہ آپ لوگوں کو 10500 روپے ملنے جا رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے کی پندرہ طریق سے بینظیر کفالت پروگرام کی یہ 2024 کی چوتھی قسط شروع ہونے والی ہے حالانکہ کافی سارے علاقے ہیں جہاں پر 2024 کی یہ تیسری قسط ابھی تک شروع نہیں ہوئی وہاں پہ انشاءاللہ اگرے دو تین دنوں کے اندر قسط شروع ہو جائے گی اور مزید یہ بھی کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کلیر کرتے چلیں کہ جو جانچ پرتال والے افراد تھے ان کو جنوری 2025 میں قسط جاری ہوگی ان کو یہ 2024 کی چوتھی قسط جاری نہیں ہوگی اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ 2024 کی چوتھی قسط 10500 روپے کی رقم پر مشتمل ہوگی اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور جو بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسط آنے والی تھی وہ آپ کو جنوری میں ملے گی اور وہ ڈبل قسط کے طور پر آپ کو جاری کی جائے گی کیونکہ جو قسط آپ کو اس بار اگست ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں ملنی تھی وہ قسط بھی آپ کو جنوری میں ملے گی اور جو جنوری میں پہلے قسط ملنے والی ہوگی وہ بھی آپ کو اسی مہینے میں جاری کی جائے گی کہ 81 اکتر سے آپ کو میسجز ملتے رہتے ہیں تو جب بھی آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں آئے گئے آپ کو میسج آ جائے گا اور اگر آپ کو 81 اکتر سے میسج نہیں ملتے تو اس کا حل آپ لوگوں نے خود نکالنا ہے کہ اگر آپ کا ٹیلینار کا نمبر پہلے سے درج ہے یعنی کہ آپ نے سروے کرواتے وقت ٹیلینار کا نمبر لکھوایا تھا تو پھر تو آپ کو یہ میسج نہیں ملیں گے اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوسرے نیٹورک کا نمبر نکلوائیں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کے اپنا نیا نمبر اپنے سروے کے ساتھ اپ ڈیٹ کروا گئے تاکہ آپ کو 80 اکتر سے میسجز مل سکیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ 80 اکتر کے ویب پورٹل کا استعمال کریں انشاءاللہ اگلے چاند دنوں کے اندر پورٹل اپ ڈیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہر نئی قیسط سے پہلے پورٹل کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو جو نئی قیسط آنے والی ہے اس سے پہلے پورٹل کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ فون نمبر یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے اپنے پیسے چیک کر سکتے ہیں اور یہ نمبر نوٹ کر لیجئے 080026477 لیکن کافی سارے لوگوں کو یہ کال کے ذریعے پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹائم ایک برقرار رکھنی ہے کہ صبح ساڑھے ساتھ آٹھ یا نو بجے سے لے کر شام تین چار بجے تک آپ لوگ کال کیا کریں تاکہ ڈیوٹی کے عوقات میں آپ لوگوں کی کال اٹینڈ کی جائے اور آپ کو پیسے چیک کر کے بتائے جا سکیں اور کوشش کیا کریں کہ اردو میں بات کریں اور جو بھی نمبر آپ لوگوں کو درج کروانا ہو جس کے ذریعے آپ نے اپنے پیسے چیک کروانے ہوں تو وہ نمبر فوری طور پر شناختی کارڈ نمبر نہیں ہوتا لہٰذا یہ شناختی کارڈ نمبر آپ لوگوں کے پاس اسی وقت موجود ہونا چاہیے تاکہ نمیدہ جو ہی آپ لوگوں سے جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ پوچھے تو وہ آپ لوگ فوری طور پر درج کروا دیں تو یہ شناختی کارڈ نمبر درج کروانے کے بعد آپ لوگوں کو اسی کارڈ کے دوران یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹوں میں پیسے موجود ہیں یا آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں تو اس حوالے سے مکمل معلومات اور آپ لوگوں کے مسائل کا حل بھی آپ کو اس ہیلپ لائن کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو اسی طرح مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ